نمش کار مطرم سورے نے اپنا راشی پریورتن کیا ہے کرک راشی میں سورے پرویش کیا ہے اور بدھ اور شکر کا بھی وہاں پر لکشمی نرائن جو نرمان ہو رہا ہے اور سورے اس سمیں دو ڈگری میں چل رہا ہے بدھ انتیس ڈگری میں اور شکر پندرہ ڈگری میں تو سورے جیسے ہی شکر کے قریب آئے گا تو شکر کو بھی است کر دے گا کیونکہ بلکل قریب آ رہا ہے اور جو جب بھی گریہ است ہوتا ہے تو اس کا جو پرباہ ہوتا ہے اگر شوپ لینٹ ہے تو اس کا شوپ پرباہ کم ہو جاتا ہے اگر جیسے لگن چارٹ آپ اپنا دیکھیں تو اس میں اگر کوئی گریہ است ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کا پرباہ اتنا کارگر نہیں ہے جہاں پر چار کام ہونے ہیں وہاں پر وہ دو کام ہی بناتا ہے تو کرک راشی یعنی چندرمہ کی راشی ہے یہ سورے کے لئے بہت اچھی راشی مانی آتی ہے کیونکہ راجہ اور رانی کی راشی مانی آتی ہے اور رانی کی راشی میں سورے کا پربیش ہونا ایک بہت اچھا سائن مانا جاتا ہے تو سورے راجہ گریہ ہے اور چندرمہ کے ساتھ آپ کو معلومی ہے کہ اس کی بہت گنشت مسترتا ہوتی ہے سورے کرک راشی میں جیسے آتا ہے تو راشی وائز کیا امپیکٹ رہتا ہے دیکھیں اگر میش راشی کی بات کریں تو سورے چوتھے باہو میں بودھ شکر کے ساتھ جب آتا ہے تو آپ کو گھر سے گھر سے ریلیٹڈ چیزوں میں آپ کا وستار ہوتا ہے یعنی کی جو آپ کو پبلک سے ہیپی نیس ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے کارک شتر میں وریدی کے یوگ بنتے ہیں چوتھے گھر میں سورے آنے سے پتہ اور ماتا آپ کی گھر میں آتے ہیں جیسے وہ دور رہتے ہیں اگر پاس رہتے ہیں تو ان کا سم مان بڑھتا ہے سورے پتہ کا کارک گریہ بھی مانا جاتا ہے مان پرتشتہ کا گریہ بھی ہے حالانکہ پنجم باپ کا لوڑا سورے اپنے سے باہر بھونے سے تو سنطان کی ایجوگشن کے پرتی کوئی خرچہ بھی آتا ہے گھر کے پرتی کوئی گھر کے پرتی کوئی ایسا خرچہ بھی نکل آتا ہے کیونکہ پنجم باپ سے وہ بھارما بھی ہے لیکن شب کاریوں میں یہ خرچ کرواتا ہے اب دشم باپ پہ اس کی درشتی جاری ہے تو آپ کے کارک شتر میں مان پرتشتہ میں بھی وریدی ہوتی ہے اور پبلک سے آپ کو کافی سممان ملتا ہے اگلی راشی ہے دو نمبر کی وریشب راشی ہے تینوں گرہ آپ کے ترتیب باپ سے نکلیں گے اور تیسرے گھر میں یہ تینوں گرہ ہونے سے آپ کی چھوٹی موٹی دھارمک شاترہ یہاں پر ہو سکتی ہے کیونکہ سورے چھوٹے گھر کا لوڑ ہے گھر سے پہنگ جانے کا مند کرے گا جیسے ہوتا ہے چھوٹی موٹی شاترہ ہوتی ہے آپ کسی بھائی مطروں کے گھر گے نیر بھائی تو وہ شاترہ کا یوگ ہونا ہوا ہے اور یہاں پر لکشمی نرائن جو کا بھی نرمان ہو رہا ہے جو کی آپ کے ایک طرح سے جوب میں انٹرویو سوشل میڈیا سے آپ کو فیدہ دے رہا ہے اور کیونکہ تیسرے باپ جو ہوتا ہے وہ پراکرم کا ہے پراکرم میں وڑی دی ہوگی اور بدھ اور شکر کا نرمان جو ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے نئی جوب انٹرویو اور آپ کی چھوٹی موٹی دھڑی کی جاترہ بھی لے رہا ہے بھائی مطروں سے آپ کو لاب دے رہا ہے اگلی راشی جو بنتی ہے وہ ہے مطن راشی دیکھیں مطن راشی کے جو تینوں گرہ ہیں وہ دوسرے بھاپ میں دھن بھاپ میں آگئے ہیں پریواروانی کے ہیں آپ دیکھیں سورے تو آپ کا ترتے بھاپ کا لوڑ ہے تو تیسرے بھاپ کا لوڑ جب دوسرے بھاپ میں آتا ہے تو جیسے آپ کا کوئی کیونکہ یہ پتہ کا کارگرہ بھی ہے پتہ کو کہیں سے روکا ہوا پیسہ ملتا ہے آپ کے گھر میں کوئی میل پرش ہے جیسے آپ کے ہزبینڈ ہے یا آپ کے فادر نے لائے تو ان کو کہیں سے پیسہ ملتا ہے کیونکہ سیکنڈ آوز پیسے کھونتا ہے پریوار کی سمپتی بڑھتی ہے لیکن آپ کی جو جب بھی آپ کی یاترہ ہوگی جانا ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا ہیلتھ میں پرابلم یہ دے گا کیونکہ آٹھ میں گھر کو دیکھ رہا ہے تو سیکنڈ آوز کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے آپ کھانے پینوں میں جیسے ان ویلنس ڈائیٹ لیں گے تو آپ کو ہیلتھ میں پرابلم یہاں پر گرہ دے سکتے حالانکہ شکر اور بھدھ کا لکشمی نرائن یوگ آپ کو بہت اچھے دھن کی وردی دے رہا ہے کہیں سے پیسہ آپ کو آ سکتا ہے جیسے کومیشن دھن کی پرابٹی کے یوگ بھی بنا رہا ہے باہر سے فوراں سے بھی پیسہ آپ کو مل سکتا ہے سورک اور تینوں گرہوں کا سنگم سیکنڈ آوز میں دھن باو میں پریبارک سمپتی کے لیے اچھا یوگ بنا رہا ہے اگلی رشی کرک رشی کی بات کرے تو یہ لگن میں ہی تینوں گرہ آگئے ہیں سورے کیونکہ سیکنڈ آوز کا لوڈ آئے لگن میں ہونے سے آپ کو دھن کی پرابٹی کے امارگ بنائیں گے دھن کے یوگ بنیں گے جیسے پتہ سے آپ کو سپورٹ ملے گی کوئی سرکاری کام سے آپ کو فیدہ ہوگا ہے فرسٹ آوز تھوڑا سا سورے ایگو بھی پیدا کرتا ہے آپ کو اپنی ایگو ایک سائیڈ میں رکھ کے کام کرنا چاہیے بدھ اور شکر کا نرمان جو لگن میں ہوتا ہے تو لکشمی نورائن جو جو بنتا ہے وہ آپ کو بھار میں گھر سے بھی فیدہ دیتا ہے بھار میں گھر کے ہوتا ہے ودیس سے اب جیسے آپ کہیں فوران میں جوب کرتے ہیں یا فوران جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت ہی بڑی ہے یہ گرہ بن جاتا ہے بھار میں گھر کا لوڑ جیسے آپ کسی جگہ ڈونیشن دیتے ہیں تب بھی آپ فیدہ ہوتا ہے دارمک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یوگا پرانا یہاں کرتے ہیں تب بھی فیدہ ہوتا ہے ساتھ میں گھر کو تینوں گرہ دیکھ رہے ہیں تو کئی نہ کئی پارٹنرشپ سے کام کی آفر آتی ہے نئے کام کی اتپتی نئے جوب کی اتپتی اور شادی کے بھی نئے نئے آفر آتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اگر کو اکوبائٹ کر رہے ہیں کرگراشی کو تو دارمک یاترہ کی یوگ بنتے ہیں آپ کا کہیں فورا جانے کا پلان بن سکتا ہے آپ کو ودیس سے دھنلا مل سکتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے کام سے آپ کو فیدہ مل سکتا ہے ساتھ میں آپ کی آنکھوں میں پرابلم بھی آ سکتے ہیں کیونکہ لگن کا گرہ بارمے میں اچھا نہیں ہوتا ہے ہیلتھ میں پرابلم جیسے فیور آ جانا صحت میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آ جانا امیونٹی لو رہینا ہڈیوں میں درد ہونا کیونکہ چھٹے باپ کو دیکھ رہے ہیں گا تو روک کو بھی کہیں نہ کہیں اچھ پتی کر رہے ہیں حالانکہ یہ بارمے گرس ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کی یہاں پر الائن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دھنکہ بھی مارک کل رہا ہے لیکن کہاں سے دورستان سے جیسے ودیس سے دھن آ جانا آپ کی ایک کلائنٹ دوسرے شہر میں رہتے ہیں وہاں سے پیسہ بھیج دینا لکھویں نرائن جوگ بھی ہو رہا ہے تو باہر سے کچھ خوشحبری بھی آپ کو مل سکتی ہے تو اس طرح سے یہ نرمان ہو رہا ہے کنیہ راشی کی دیکھیں بات کریں تو لاب بھا میں تینوں گرہ آ گئے ہیں بہت اچھا جوگ بن گیا تین گرہ لاب بھا میں ہو تو ملٹیپل دھن لاب کی آفر آتی ہے آپ کو ہو سکتا ہے کسی جوگ میں آپ کو کمپنی میں اچھی پوزیشن پہ آپ کو ودیشی کمپنی میں آپ کو ایک اچھا جوگ آفر مل دیں اور دوسرا شکر بھدکر جو نرمان ہو رہا ہے وہ آپ کے لگن کو بھی مجبوط کر رہا ہے ہیلتھ میں برومبٹ دے رہا ہے اور انٹرٹینمنٹ کے سادن بھی بنا رہا ہے کیونکہ پنچب آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی نئی مووی یا کہیں ملٹیپل مطروں سے ساتھ آپ کہیں گومنے جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو بہت اچھے مل رہا ہے اور بیپار کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو دھن کے مارک یہاں پر کھل سکتے ہیں اگلی راشی ہے طولہ راشی دیکھیں دشم باہ میں یہ تینوں گرے آگئے ہیں ٹین تھ ہاؤس جو ہوتا ہے ہماری مانپرتشتہ کا اور جو ہم کارے کرتے ہیں کیریئر کا اس کا ہوتا ہے یہاں پر لکشمی نرائنجور کا بھی نرمان ہو رہا ہے سورے کا یہاں پر دشم باہ میں آنا آپ کو مانپرتشتہ کی وردی ہو رہی ہے دھن کے مارک کھلیں گے آپ اپنے کارکشتر میں آپ کی جاؤ پرموشن ہو سکتی ہے بہت آپ کے کام سے کچھ رہیں گے اب چوتھے گھر کو دیکھ رہے ہیں تو چوتھے گھر سے لیٹڈ چیزوں میں وستار ہو سکتا ہے کیونکہ سورے بودھ شکر جب چوتھے گھر کو دیکھیں گے جسے آپ کی گاڑی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ نئی گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں نیا فلیٹ کا رینویشن کروا سکتے ہیں کسی لینڈ کے اوپر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں گھر کی ساتھ سجا کیلئے سامان کھج کری سکتے ہیں تو گھر سے لیٹڈ چیزوں میں آپ کو خوشی انباب ہوگی گھر کے اندر بیٹھ کر آپ مووی جیسے ہوتا ہے نا ایمازون پرائیم اور یہ جو اوٹی ٹی چینلز ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو کافی مجھا آئے گا آٹھ نمبر کی راشی جو ہے وہ ہے ورشچی گراشی اب یہاں پر کیا نرمان ہو رہا ہے آپ کا نو مباب جاگریت ہو گئے نو مباب میں جب تینوں گرہ آتے ہیں تو لمبی دوری کی یاترہ دیتے ہیں درم کے مارگ میں آپ کا روچی رہے گی آپ کا بھاگے ادھے ہوگا اور بار میں گھر کا لوڈ جب شکر نو مباب میں ہو تو بدیش سے آپ کو کافی فیدہ ملتا ہے اور دوسرا ساتھ میں گھر کا لوڈ نو مباب میں ہو تو آپ کے ہسمنٹ کہیں نہ کہیں یاترہ پہ جا سکتے ہیں آپ اپنا انڈیپینڈنٹ ورک کرنے کے لئے کہیں کہیں نہ کہیں یاترہ پہ جائیں گے تو آپ کو لاب ملے گا پتہ سے آپ کو سپورٹ ملے گی اور بودھ جو ہے آپ کا اشٹم کا لوڑا وہ آپ کو اکورڈ سٹیڈیز سے جن کی جوتش کرتے ہو اگلی راشی ہے دیکھئے نو نمبر کی راشی ہے وہ دھنو راشی ہے ان کا تینوں گرہوں کا نیرمان اشٹم باب میں ہو رہا ہے اب دیکھئے سارے لوگ کہتے ہیں اشٹم باب خراب ہوتا ہے یا اشٹم باب کو بھی اچھا کیا جا سکتا ہے اشٹم باب جو ہوتا ہے ریسرچ ورک ہوتا ہے ہیڈن چیزوں کا ہوتا ہے اگر آپ اس چیزوں کا کام کرتے ہیں اسٹالوجی کا بھی ہوتا ہے تو اشٹم باب میں بیٹھے جسی میوزک ٹریکٹرز ہوتے ہیں جو کریٹیو کام کرتے ہیں وہ بھی اشٹم باب سے دیکھا جاتا ہے سوفٹئر انجنئر بھی اسٹم باب سے دیکھا جاتے ہیں تو ان جیسے سوفٹئر انجنئر ہو آپ یا پڑکشن آہوس میں کام کرتے ہو تو اشٹم باب میں گرہوں کا بہت بڑے امپورنٹ پر رول لوڑ جاتا ہے یعنی جس باب میں بیٹھے ہیں اس باب سے گرہوں کا کام کرو تو آپ کو فیدہ ملے گا اب جو یہ لوگ ہیں ریسرچ ویک ہے جنہوں نے پی ایس ڈی کی ہے کوئی ریسرچ سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے بودھ اور شکر کا نرمان سڈن لاب آٹما گھر ہوتا ہے سڈن لاب دینا پیڑا کبھی ہے پیڑا کس کو ہو سکتی ہے پیڑا آپ کے پتنی کو ہو سکتی ہے ہیلچ میں آپ کی تھوڑی سی امیونٹی ڈاؤن لے سکتی ہے فادر کو پیڑا ہو سکتی ہے فادر کی طبیعت خراب رہ سکتی ہے اوورال پوزیشن اچھی ہے اور شکر اور بودھ سڈن گین دیکھیں دوسرے بار گھر کو دیکھ رہے ہیں اور دھن کے مارگ آپ کو کھلنے والے ہیں اگلی راشی ہے مکہ راشی دی مکہ راشی کا نرمان کہاں ہو رہا ہے ساتھویں گھر میں اب ساتھویں گھر کا ہوتا ہے پانٹنشپ کا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ورک کا ہوتا ہے آپ کی جوپ جو ہوتی ہے وہ چھٹے گھر سے دیکھتی ہے ساتھویں گھر بزنس کا بھی ہوتا ہے آپ کی لائف پارٹنر کا بھی ہوتا ہے آپ اس میں گرے آگئے ہیں تو لائف پارٹنر سے لائف پتنی کو جو مل دینا پتنی اگر کوئی بزنس کرتی ہے اس میں لائف ہو جانا سورے آگیا ہے سرکاری چیزوں سے لائف پتا سے آپ کو کوئی سمپتی کا لائف حالانکہ یہ سورے جو ہے وہ کئی نکڑی آپ کی ہیلتھ کے اوپر کھرچہ بھی کرا رہا ہے پتا کی ہیلتھ کے اوپر کوئی آپریشن سرزری کا بھی جوگ بنا رہا ہے کیونکہ اپنے باپ سے بار ماہ ہے لیکن بدھ اور شکر اس کو بچا رہے ہیں ان کی پتنی کا سپورٹ بہنوں کا بدھ بہن بھی ہے ان سب فیمیلز کا سپورٹ بھیل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ آفیس میں کام کرتے تو آپ کو فیمیل یہاں پر سپورٹ کریں گی ملٹیپل افیرز بھی یہاں پر کئی باری نکل کے آ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں لائن سے دوبارہ پتہ لگ جاتی ہیں اگلی راشی ہے کم راشی دیکھیں کم راشی کا جو ہے چھٹے گھر میں نرمان ہو رہا ہے اب چھٹے گھر میں جب یہ لکشمی نرائن جو بنتا ہے تو نئی جوب کی عطپتی ہوتی ہے ودیس سے لا بلتا ہے ام ایم ان سی کمپنی میں آپ کو فیادہ ملتا ہے ساتھ میں روگ کی عطپتی بھی کر رہے ہیں جیسے آپ کا کوئی روگ ہے تو اس کے اوپر آپ کو دھیان دینے کی جورت ہے ہڈیوں میں درد سورے کیونکہ سبتم بھاپ کا نرمان ہے تو پتنی کے ساتھ آپ کا کہیں گھومنے کا پروگرم بنے گا آپ کہیں گھومنے جا سکتے ہیں کسی شادی شٹاگر شادی شیلیوریشن کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے رشتے داروں کو ہوتا ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو یعنی کی انٹرٹینمنٹ بھی دے رہے ہیں شٹے بھاپ میں جب یہ لکشمی نرائن جو بنتا ہے اور دھنکی مارک بھی کھلتے ہیں یہ جوب کا بھی ہے آپ کو نئی جوب مل سکتی ہے اب ٹرائی کریے اگلی راشی ہے مین راشی دیکھیں مین راشی کا یہ تینوں گھر کا نرمان پنچم با میں ہو رہا ہے انٹرٹینمنٹ کا گھر ہوتا ہے میڈیا انٹرٹینمنٹ کھیل پود یہ سب پنچم باپ سے دے سکتے ہیں آپ کے بچوں کا گھر بھی یہ ہوتا ہے اب اس میں نرمان ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا آپ کا من انٹرٹینمنٹ میں لگے گا بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان میں آپ کا فوکس جائے گا ان کے اوپر کیریئر کے بجائے گا آپ اپنے بچوں کی کیریئر کے اوپر فوکس کرو گے پنچم باپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کے ساتھ ہیں تو آپ کو فیدہ دے گا کریٹیو انڈسٹریز کے ساتھ آرکیٹیکٹ ہے تو آپ کا فیدہ ملے گا اور سورج چھٹے باپ کا ہے لارڈ وہ پنچم میں ہونے سے آپ کو پیٹ سے لیٹڈ کچھ پرابلم رہ سکتی ہے چھوٹی موٹی زیادہ نہیں کیونکہ چھٹا بار روک کا بھی ہے تو آپ گیس ٹربل رہ سکتی ہے کیونکہ سورے گرم سباب ہے تو پنچم باپ جو ہماری اگنی کا ہوتا ہے جس میں ہماری پانچن کریا ہوتی ہے اس میں ڈائیجیشن میں پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا چیز لینا چاہیے تاکہ آپ کی ڈائیجیشن مجبوط بنے جیسے آپ لیور سے لیٹڈ کوئی چیز لے سکتے ہو اب یہ سرکاری چیزوں میں بھی لاب دیتا ہے کیونکہ لاب آپ کو تینوں گرہ دے رہے ہیں کچھ شب نیوز آپ کو بچوں کی طرف سے مل سکتی ہے آپ کی نئی جوب کی اتپتی بھی کر رہے ہیں آپ اپنے دماغ سے کوئی سروس انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں یہ سروس پروائیڈر ہے تو اس میں بھی یہ لاب تینوں گرہ دے سکتے ہیں تو یہ نرمان ایسے ہوتا ہے کمبینیشن تینوں گرہ کا اگر آپ کو اپنی ہورسکوپ کی سمپورن جان کری چاہیے تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں